بسم اللہ الرحمن الرحیم زکر کرتے رہتے ہیں کہ لاہور کے لوگ اور پورے پاکستان کے لوگ یہ تو ہماری ویڈیو کو دیکھ کے دیلی اپ ڈیٹس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں لیکن جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے ان کے بھی معلومات میں یا ان کے بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو سکتا ہے تو ناظرین اسی طرح ہم سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے پری لانچ فائلز کے بارے میں اس کے بعد سیکنڈ ریٹس میں اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کمرشلز میں اور اینڈ میں فریش ریٹ میں تو ناظرین آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے ہماری پانچ مرلا والی پری لانچ فائل کی جس کی پرائس ہے ٹھارہ لاکھ روپے ناظرین جو مارکیٹ میں اس کا آج کا بائر ایویلیبل ہے وہ ہے سات لاکھ ستر ہزار پے میں اور ناظرین جو اس کا سیلر مارکیٹ میں ایویلیبل ہے وہ ہے آڑ لاکھ ستر ہزار پے میں ناظرین اگر یہ فائل فرس ٹرانسور ٹونٹی پرسنٹ پیڈ ہو سیلر فری تو اس ریٹس میں ڈیلز کی جا سکتی ہے اسی طرح ناظرین اگر اس فائل کے اندر تین سے چار انسٹارمنٹ پے کی گئی ہو تو آپ اس کو مزید تین سے چالیس ہزار پے کم کر کے ڈیل کو نیگوشیئیٹ کر سکتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے پانچ ملہ اوورسیس کی انیس لاکھ والی فائل کی جس کا مارکیٹ میں بائر موجود ہے سار لاکھ سار ہزار پے کا اور سیلر موجود ہے آڑ لاکھ چالیس ہزار پے کا ناظرین اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے ہماری دس ملہ کی پری لانچ فائل کی جس کی پرائس ہے تین تیس لاکھ روپے تو ناظرین جو مارکیٹ میں اس کا بائر موجود ہے وہ ہے یارہ لاکھ تیس ہزار پے کا جو اس کا سیلر مارکیٹ میں موجود ہے وہ ہے بارہ لاکھ تیس ہزار روپے کا ناظرین بات کریں گے اس کے بعد دس ملہ آور سیس کی جس کی پرائس ہے چونتیس لاکھ روپے ناظرین مارکیٹ میں جو اس کا بائر موجود ہے وہ ہے دس لاکھ اسی ہزار روپے کا جو اس کا سیلر موجود ہے وہ ہے یارہ لاکھ اسی ہزار روپے کا آپ اس ریٹس کے درمیان میں ایر ڈیل کو فائنالائز کر سکتے ہیں ناظرین بات کریں گے ایک کنال بلی جس کی پرائس ہے چون لاغ روپے ناظرین جو مارکیڈ میں اس کا بائر موجود ہے وہ ہے اکیس لاک پچاس ہزار روپے کا جو اس کا سیلر موجود ہے وہ ہے بائس لاک پچاس ہزار روپے کا اگر یہ فائل فرس ٹرانسور ٹوئنٹی پرسنٹ پیڈ ہے تو آپ اس ریٹ پر اس کی ڈیل کو فائنلائز کر سکتے ہیں ناظرین بات کریں گے اس کے بعد ایک کنال آورسیس کی جس کی پرائس ہے 55 لاکھ روپے تو مارکیٹ میں جو اس کا بائر موجود ہے وہ ہے 21 لاکھ روپے کا جو اس کا سیلر موجود ہے وہ ہے 22 لاکھ روپے کا تو ناظرین یہ تو ہمارے تھے فرسٹ پری لانچ فائلس کے ریٹ ناظرین اب ہم چلیں گے ہمارے سیکنڈ ریٹس کی طرف ناظرین جس میں سب سے پہلے فائل آتی ہے پانچ پانلا والی جس کی پرائس ہے 21 لاکھ 60 ہزار روپے جس کا بائر مارکیٹ میں موجود ہے 6 لاکھ 70 ہزار روپے کا اور سیلر موجود ہے 7 لاکھ 20 ہزار روپے کا ناظرین یہ وہ فائل ہے جو زیادہ تر جس پہ انویسٹر ہزار ڈیلی بیسز پہ یا ویکلی بیسز پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں ناظرین بات کریں گے اس کے بعد پانچ ملہ آورسیس کی جس کی پرائس ہے 22 لاکھ 80 ہزار روپے ناظرین جو مارکیٹ میں اس کا بائر اس ٹائم پہ موجود ہے وہ ہے 6 لاکھ روپے کا اور جو سیلر اس ٹائم پہ موجود ہے مارکیٹ میں وہ ہے 6 لاکھ 50 ہزار روپے کا بات کریں گے ساتھ ملہ کی ناظرین یہ بھی بڑی ٹریڈنگ ہونے والی فائل ہے جس میں انڈ یوزرز بھی کافی ہے اور انویسٹر ہزار بھی ٹریڈ کرتے رہتے ہیں تو ناظرین اس کی جو پرائس ہے وہ ہے 28 لاکھ 20 ہزار روپے مارکیٹ میں جو ہر اس کا بائر موجود ہے ناظرین وہ ہے 4 لاکھ 60 ہزار روپے کا بات کریں گے اس کے بعد ساتھ ملہ آور سیس کی جس کی پرائس ہے 29 لاکھ 75 ہزار روپے مارکیٹ میں جو اس کا بائر موجود ہے وہ ہے 4 لاکھ 50 ہزار روپے کا اور جو اس کا سیلر موجود ہے وہ ہے 5 لاکھ 10 ہزار روپے کا ناظرین بات کریں گے اس کے بعد دس ملہ کی ناظرین 49 ساٹھ والی فائل جس کا مارکیٹ میں بائر موجود ہے 8 لاکھ 30 ہزار روپے کا اور جو سیلر موجود ہے وہ ہے 9 لاکھ 30 ہزار روپے کا ناظرین بات کریں گے دس مرلہ آورسیز کی جس کی پرائس ہے چالیس لاکھ اسی ہزار روپے تو مارکیٹ میں جو اس کا بائر موجود ہے وہ ہے آٹھ لاکھ چالیس ہزار روپے کا جو سیلر موجود ہے وہ ہے نو لاکھ چالیس ہزار روپے کا ناظرین بات کریں گے بارہ مرلہ کی جس کی پرائس ہے تریالیس لاکھ اسی ہزار روپے تو مارکیٹ میں جو اس کا بائر موجود ہے وہ ہے آٹھ لاکھ بیس ہزار روپے اور جو سیلر موجود ہے وہ ہے نو لاک پیس ہزار پرے کا آپ اس ریٹس میں اپنی ڈیل کو مچور کر سکتے ہیں بات کریں گے بارہ ملہ آور سیز جس کی پرائس ہے پین تالیس لاکھ روپے تو ناظرین اس کا مارکیٹ میں جو آئے بائر موجود ہے وہ ہے آٹھ لاک دس ہزار پرے کا جو سیلر موجود ہے وہ ہے نو لاک دس ہزار پرے کا ناظرین بات کریں گے ایک کنال کی چونسٹ اسیولی فائل کی جس کا مارکیٹ میں 12,90,000 روپے کا بائر موجود ہے اور سیلر موجود ہے 13,60,000 روپے کا بات کریں گے ایک کنال آورسیز کی جس کی پرائز ہے 66,000 روپے مارکیٹ میں جو اس کا بائر موجود ہے وہ ہے 13,40,000 روپے کا جو سیلر موجود ہے وہ ہے 14,40,000 روپے کا تو ناظرین یہ تو ہمارے تھے سیکنڈ ریٹس اب ہم بات کریں گے ہمارے کمرشلز کے بارے میں ناظرین اس میں دو ہی کٹنگز ہیں چار ملہ کی اور آٹھ ملہ کی تو ناظرین سب سے پہلے چار ملہ کی بارے میں بات کریں گے جس کا آج کا در مارکیٹ میں بائر موجود ہے وہ ہے 46,000 روپے کا اور جو سیلر موجود ہے وہ ہے 47,50,000 روپے کا اگر یہ فائل 20% فرسٹ ٹرانسور سیلر فری ہے تو آپ ان ریٹس کے بیچ میں اپنی ڈیل کو فائنلائز کر سکتے ہیں بات کریں گے چار ملہ آورسیز کی تو جس کا مارکیٹ میں بائر موجود ہے وہ ہے 45,50,000 روپے کا اور جو سیلر مارکیٹ میں موجود ہے وہ ہے 47,000 روپے کا تو آپ اس کے درمیان رکھیں اس پرائز کے بیچ میں اپنی ڈیل کو فائنلائز کر سکتے ہیں بات کریں گے ناظرین آٹھ ملہ کمرشل کی جس کا مارکیٹ میں جو بائر موجود ہے وہ ہے 69,000 روپیز کا اور جبکہ سیلر موجود ہے 71,000 روپے یعنی 71,000 روپیز کا بات کریں گے ناظرین آٹھ ملہ آورسیز کی تو اس کا جو آج کا بائر موجود ہے وہ ہے 68,50,000 روپے کا جبکہ سیلر مارکیٹ میں آویلیبل ہے 70,50,000 روپے کا تو ناظرین آپ اس ریلٹس کے درمیان میں اپنی ڈیل کو کمرشل میں فائنلائز کر سکتے ہیں ناظرین اب ہم لوگ چلیں گے ہمارے لانس کٹیگری فریش فائلز کی طرف تو ناظرین اس میں جو سب سے پہلے 5 ملہ کا ریٹ ہے وہ ہے 26,85,000 روپے والی فائل 39,90,000 روپے اس کا جو آج مارکیٹ میں بائر موجود ہے وہ ہے 3,10,000 روپے کا جو سیلر موجود ہے وہ ہے 3,50,000 روپے کا ناظرین بات کریں گے 10 ملہ فریش کی جس کی پرائس ہے 49,43,000 روپے اس کا مارکیٹ میں جو بائر موجود ہے وہ ہے 5,30,000 روپے اور جو سیلر موجود ہے وہ ہے 5,80,000 روپے کا ناظرین بات کریں گے 12 ملہ فریش کی جس کی پرائس ہے 24,25,000 روپے مارکیٹ میں جو اس کا بائر موجود ہے وہ ہے چار لاکھ پچاس ہزار پے کا جو سیلر موجود ہے وہ ہے پانچ لاکھ کا ناظرین بات کریں گے سب سے آخر میں کنال فریش کی جس کی پرائس ہے اسی لاکھ پچاس ہزار پے ناظرین جو اس کا مارکیٹ میں بائر موجود ہے وہ ہے نو لاکھ ستر ہزار پے کا جو سیلر موجود ہے وہ ہے دس لاکھ پچاس ہزار پے کا تو آپ اس ریٹس میں اپنی ڈیل کو فائنلائز کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ تو تھے ہمارے آج کے ریٹس اپ ڈیٹس جو کہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں ناظرین میں آپ کو پھر بھی سب کو یہ بات تھوڑا سا اپ ڈیٹ اب اس بارے میں کچھل کرتے ہیں کہ لازٹ ویک سے منڈے ٹو فرائیڈے تک مارکیٹ کا کیا اسٹیٹس رہا اور لوگوں کی کیا اس میں بائنگ اور سیلنگ کی پرچیسنگ کی کیا تفصیلات ہیں وہ تھوڑا اس پر بات کر لیں گے ناظرین جو سب سے اس ٹائم پہ اچھی بات یعنی ہے کہ مارکیٹ ایک دفعہ دوبارہ سٹیبل ہونے کو جا رہی ہے جس سے آپ دیکھ لیں کہ اکیس ساٹھ والی فائل اور سات مرلہ کی جو اٹھائیس بیس والی فائل ہے اس پہ اچھے خاصی ٹریڈنگ ہو رہی ہے ڈیلی بیسز کے اوپر انویسٹر حضرات بھی اور جو اینڈ یوزر ہے وہ بھی پرچیس کرتے ہیں اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو ابھی تک اس پروجیکٹ میں فریش فائلز کو اگر پرچیس کرے فورا لانگ تام انویسمنٹ یا وہ انویسمنٹ کے پرپس سے یوز کرنا چاہتے ہیں یا بعد میں اس کے اوپر بیلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں اپنا گھر یا تعمیر جو بھی کمرشل پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بڑا اچھا ہے ان کے لیے کہ وہ اس ٹائپ پہ اپنی بوکنگز ضرور کروا لیں اس کے بعد انویسٹر حضرات جو دیلی بیسیز یا ویکلی یا منتلی بیسیز پہ کمرشلز کے اوپر ڈیلز کر رہے ہیں لاہور سمارٹ سٹی میں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ وہ اس پرائس میں کمرشل کو پک اپ کریں اور ون ویک یا ٹو ویک یا منتھ جتنا بھی وہ ہولڈ کر سکتے ہیں تو ان کو بھی اس میں اچھا مارجن ملے گا ناظرین لاہور سمارٹ سٹی سے متعلق کوئی بھی فریش بکنگ کے بارے میں یا کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے یا کسی بھی فائل کی سیل پر چیز کے لیے آپ سکرین پہ دیئے گئے میرے نمبر پہ مجھے وٹس اپ یا کال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سو ایوریون ٹیک کر آف یور سیلف اللہ حافظ موسیقی